ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مشٹر سیوک مکینیکل یوٹیوب چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک سین ویو جو انورٹر بورڈ ہے اس طرح کے آتا زیادہ یہ ہے ایمران کمپنی کے انورٹر میں یوج کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کافی کمپنی اس کارڈ کا یوج کر رہی ہے اس کے اندر دوستو جو کنٹرول کارڈ لگا رہتا ہے یہ ہے والا آج ہم اس کی پینڈ ڈیٹیل جانیں گے کیونکہ اس کے اندر 20 پینڈ لگی رہتی ہے ایک سے لے کر 20 پینڈ ہوتی ہے اور اگر آپ رپیر کرتے ہو کوئی بھی انورٹر تو آپ کو اس پینڈ کے بارے میں جان کری ہونا بہت ہی جلوری ہے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھو آپ کو کافی کچھ اس میں نیا پتا چلے گا اگر آپ نیا نیا کام سیکھ رہے ہو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ نالجی نہیں پوری ویڈیو دیکھیں کیونکہ میں اس کی پوری ڈیٹیل ایک پیپر کے اوپر لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی پین کس کام کے لیے یوز کی گئی ہے ایک میں نے جہاں پر کھالی بوڑ لیا ہے یہ میں نے ایک کارڈ کھالی کر لیا ہے تاکہ آپ کو اور بھی آسانی سے سمجھ آ سکیں جو میں نے جہاں پر پینڈ کی ڈیٹیل لکھی ہے وہ میں جہاں سے شروع کروں گا یہ ایک نمبر پین ہے جانی کہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے کارڈ ہو اس طرح سے پکڑا ہوا جو دو ہیٹ سنک لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی طرف ہو اور جو یہ حوالہ کنٹرول کارڈ ہے وہ رائٹ طرف ہو اس طرح نہ ہو اس طرح سے نہیں اس طرح سے جو میں نے ایک نمبر پین ہے وہ جہاں سے شروع کی ہے تو جو اس کی ایک نمبر پین ہے یہ حوالی جہاں پر جو ایک شوٹا سا جیک لگا رہتا ہے اس ٹیپ کا جہاں پر آتی ہے یہ دیکھیں یہ حوالی پین جو ہے وہ جو کی گئی ہے جو بیک سیڈ میں ایک سوچ لگا ہوتا ہے جوپیس ہوم جوپیس سوچ اس کے لیے یہ ایک نمبر پین جو کی گئی ہے اس کے بعد ہے جی دو نمبر پین دو نمبر پین بھی بیک سیڈ میں ایک شوٹا سا سوچ لگا رہتا ہے کویک چارج ہائی چارج یا لو چارج تو اس کے لیے یہ حوالی جو کی گئی ہے دو نمبر پین ٹھیک ہے جی یہ حوالی دو نمبر پین تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر اور چھے نمبر یہ سبی کی سبی پین ڈرائیو کے لیے جو کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پر پرینٹ تین چار پانچ شے یہ دیکھیں پرینٹ ادھر کو جا رہے ہیں جو اس کے اندر ایک ڈرائیور کارڈ لگا رہتا ہے یہ ہے والا تیٹی آٹھ سو تراثی والا جہاں پر آتی ہے ڈرائیو اور آگے یہ ایمپلی فائی کر کے الگ الگ چاروں چینلوں کو یہ ڈرائیو دیتا ہے یہ کارڈ ڈرائیور کارڈ جہاں پر جو لگا رہتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آگے شے نمبر پین تک اس کے بعد ہے جی سات نمبر پین جو ہمارا بینٹری سے نیگٹو آ رہا ہے وہ سیدھا اس کو سات نمبر پین کو دیا گیا ہے اس کی ویسے میں پوری ڈٹیل اپنی ویب سیٹ کے اوپر دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ہم جہاں تک آ چکے ہیں سات نمبر اس کے بعد ہے جی آٹھ اور نو نمبر پین آٹھ اور نو نمبر پین کو پانچ بولٹ ڈی سی پرام اٹھتر جیرو پانچ یہ والا جو ریگولیٹر آئی سی لگا رہتا ہے بارہ وولٹ اس سے پانچ بولٹ کرنے کے لیے جہاں سے جو سپلائی جاتی ہے پانچ بولٹ وہ سیدھی جاتی ہے آٹھ اور نو نمبر پین کو جہاں پر دونوں پین ایک ساتھ ہی جوڑ دی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی داس نمبر پین داس نمبر پین یہ والی رہی اگر بائیچان صاحب کا انوارٹر چینجوبر نہیں کر رہا تو یہ جاتی ہے سیدھی رلے کو تو آپ داس نمبر پین کو ٹریس کریں آپ کو کافی آسانی ہوگی پھالٹ نکالنے میں اس کے بعد ہے جی گیارہ نمبر پین یہ والی گیارہ نمبر پین جو اس کے اندر اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک کھولر پین لگا رہتا ہے اس کے لیے ہے بائیچان صاحب کا پین نہیں چل رہا تو جہاں پر یہ والا ٹرانشٹر لگا ہوا ہے اس کے بیس پر آپ وولٹ ای دیکھو گے تو اس کے بیس پر جو وولٹ ای ہے وہ جہاں سے آ رہے ہیں گیارہ نمبر پین کے اوپر اس کے بعد ہے جی بارہ نمبر پین جو کہ اس کے اندر ایک بیپ بجر لگا رہتا ہے اس کے لیے ہے جو آپ کو ٹین ٹین کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے بعد ہے جی تیرہ نمبر پین یہ لو بینٹری اور جو چارجنگ اوبر چارج کٹ کرنے کے لیے یہ جو کی گئی ہے اس کی تیرہ نمبر پین بائیچان صاحب کے انوارٹر میں فالٹ ہے لو بینٹری کا شو ہو رہا ہے انڈگیشن دے رہا ہے تو آپ تیرہ نمبر پین کے اوپر جائے اس کے لیے جہاں پر دو رجسٹنس لگائی گئی ہے یہ ہے والی اور اس کے بعد ہے جی چودہ نمبر پین یہ ہے والی سنس کرنے کے لیے ہیٹ سنسر بائیچانس آپ کا انوارٹر اوبر ہیٹ ہو جائے تو یہ سنس کر کے دے گا یہ والی سنسر چودہ نمبر پین کو کہ انوارٹر اوبر ہیٹ ہو چکا اس کا پین بند ہے تو آپ یہ فالٹ نکال سکتے ہو اوبر ہیٹ کے لیے اس کے بعد ہے جی پمبرہ نمبر پین یہ ہے اوبر لوڈ شانٹ رجسٹنس کے لیے یہ شانٹ رجسٹنس ہوتی ہے جہاں پر دکھ اور اس میں بھی ہے اس طرح سے جہاں سے جو پرینٹ جا رہا ہے شانٹ رجسٹنس سے یہ بھلا چارجنگ امپیر اور اوبر لوڈ یہی سنس کر کے دیتا ہے پندرہ نمبر پین ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی سولہ نمبر پین جو کہ مین گریڈ سے مان لیجی گے آپ کا انوارٹر بیک اپ موڈ میں ہے اور جیسے ہی گریڈ سے پاور سپلائی آئی اور جو پاور سپلائی کا پتہ کیسے چلے گا جنہی کہ اس کو چینج اوبر کروانے کے لیے جو یہ والا ٹرانسفرمر لگایا گیا ہے اس کو مان لیجی گے آپ بارہ وولٹ کا مان کر چلیں کہ بارہ وولٹ اے سی سپلائی یہ نکالتا ہے تو جو بارہ وولٹ اے سی سپلائی ہے وہ سولہ نمبر پین کے اوپر آئے گی اس کے بعد ہے جی سترہ نمبر پین یہ جو انورٹر کا فیڈ بیک وولٹے رہتے ہیں چودہ پندرہ وولٹے جہاں پر جو لگتا ہے آپ کا جیک اس کے بعد جہاں پر چار ریکٹی فیر یہ دو ریجسٹنس جہاں سے ہوتا ہوا جو سرکٹ ہے وہ سترہ نمبر پین کے اوپر آئے گا اس کے بعد ہے جی اٹھرہ نمبر پین جو کہ پھر وہی جو ٹرانسفرمر ہے یہ والا مین سنس کروانے کے لیے اس کے لیے جو ہی کی گئی ہے اور جو انیس نمبر پین ہے اور بیس نمبر پین ہے یہ کھالی شوڑ دی گئی ہے ان کے جو اور ٹاپ کے موڈل رہیں گے ان کے لیے یہ جوج کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو یہ والا ٹرانسفرمر ہے اس کو پھر ڈی سی کرنے کے لیے جہاں پر یہ دیکھیں بریج ریکٹی فیر لگایا گیا ہے جہاں سے یہ ڈی سی سپلائی ہوتی ہے یہ والے جو چاروں آپ ریکٹی فیر دیکھ رہے ہو یہ اس کے لیے لگائی گئے ہیں اور جو مین آ رہا ہے فیڈبیک اس کے لیے یہ چار ایکٹی فیر ہے اس کے پوری ڈیٹیل میں اپنی ویب سیٹ کے اوپر دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہو یہ والا جو کنٹرول کارڈ ہے اس کی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے یہ سرکٹ تو میرے پاس ابھی بنا ہوا ہے لیکن اس کی جو پوری پینٹ ڈیٹیل بھی آپ کو جلد ہی دوں گا آئے کی دوستو ویڈیو ہمارے اتنی تھی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھانک یو